یہ طرح طرح کی ملاوٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو اس کے اندر سستے تیل ڈال دیتے ہیں کوکنٹ آئل ہو گیا کیسٹر آئل ہو گیا ایک بڑا خطرناک تیل ہوتا ہے آجیمون آئل یا پاپی سیڈ آئل یہ سارے سستے تیل ملا دیتے ہیں دوسری چیز سستہ بنسبتی گھی ملا دیتے ہیں دیسی گھی کر کے اس کو بیج دیتے ہیں جو کی کافی سستہ ہوتا ہے اس کے بعد ایون جانور کی چربی بھی ملا سکتے ہیں یہ لوگ میدہ ملا دیتے ہیں اس کے اندر تمام طرح کے کلرز ملا دیتے ہیں اور کبھی کبھی تو ویکس جو کی بلکل نون ایڈیول آئٹم ہے کھانے کی چیز نہیں ہے جو موم ہوتی ہے ہماری اس کو بھی اس کے اندر ملا دیتے ہیں تو یہ اتنی ساری آئٹمز ملا کے یہ اس کو کلر اور فلیور جو ہے وہ ایک نارمل گھی کا دے کے بیش دیتے ہیں تو جن چیزوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو ملاتے ہیں گھی میں یہ کس حطر خطرناک ہیں دیکھیں اس میں کئی چیزیں تو بہت زیادہ خطرناک ہیں کچھ تھوڑی کم خطرناک ہیں اگر آپ کوکونٹ آئل ملا دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو منافع ہو گیا لیکن وہ اتنا خطرہ نہیں کرے گی کسی بھی قسم سے لیکن کچھ چیزیں بہت خطرناک ہیں جیسے آر جی مون آئل ہے اگر آپ نے یہ اس کے اندر ملا دیا تو یہ ڈرابسی نام کی ایک کافی خطرناک بیماری کرتا ہے تو یہ اس سے خطرہ ہو سکتا ہے اس کے بعد یہ تمام طرح کے کلرز ملاتے ہیں ایکچلی اگر کاؤ کا ہم گھی دیکھتے ہیں تو وہ تھوڑا پیل ییلو کلر کا ہوتا ہے اور بفیلو کا جو گھی ہے وہ ایک دم وائٹ کلر کا ہوتا ہے تو اس کو ویسا ملانے کے لیے ان کو کلرز ملانے پڑتے ہیں یہ کلرز کافی زیادہ خطرناک ہیں اور تیسری چیز جو یہ جانور کی چربی ملاتے ہیں اس سے تمام طرح کی جو انفیکشنز ہیں بیکٹیریل وائرل یا پیراسیٹک وہ جانوروں سے ہمارے شریر میں آ جاتی ہیں تو لے دیکھیں ان سب کے کافی سائیڈ ایفیکٹس ہیں آرجیمال آئل کا الگ سائیڈ ایفیکٹ ہے کلرز جو کیے ڈالتے ہیں اس کے الگ سائیڈ ایفیکٹس ہیں اور جو چربی ڈالتے ہیں اس سے تمام طرح یہ جو تیل ہے جیسے مسترڈ آئل ہے یہ تھوڑا سا پیلے رنگ کا جو ہمارا سرسوں کا تیل ہوتا ہے اس کے اندر آرجیمال آئل ملا دیتے ہیں آرجیمال آئل کافی خطرناک تیل ہوتا ہے جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ یہ ڈروپسی نام کی ایک بیماری کرتا ہے اس کے اندر ایک سینگینئرن نام کا ایک کیمیکل ہوتا ہے جو کی ہمارے شریر کے لیے کافی زیادہ گھاتک ہے تو مسترڈ آئل میں یہ سستہ آرجیمال آئل جو ہے وہ ملا دیتے ہیں ایون کبھی کبھی تو ایک ففٹی ففٹی پرسنٹ کی ریشو میں بھی ملا دیتے ہیں جس سے انہوں منافع تو کافی ہو جاتا ہے لیکن انسانوں کو یہ انسانی شریر کے لیے بہت ہی خطرناک تیل ہے یہ ڈروپسی نام کی بیماری کرتا ہے جس میں مسلز میں ویکنس ہو سکتی ہے ایون پیرلیسس تک ہو سکتی ہے خون کی کمی ہو سکتی ہے تو یہ تیل کے اندر یہ اس طرح کی ملاوٹ کرتے ہیں اور دکٹر صاحب اگر لمبے وقت تک اس طرح کی گھی یا پھر تیل کا استعمال کیا جائے تو کیا کوئی اور بھی خطرناک بیماری ہو سکتی ہے دیکھیں اگر یہ لمبے وقت تک یہ والا گھی یا تیل کا استعمال کرتے ہیں تو بیماریاں تمام طرح کی ہو سکتی ہیں کلرنگ ایجنٹس ہیں یہ ہمارے ایمیون سسٹم کے اوپر اٹیک کرتے ہیں ہمارے گیسٹرو انٹسٹینل سسٹم پر اٹیک کرتے ہیں اور سب سے زیادہ ہمارے انڈوکرین اور نروس سسٹم کے اوپر اٹیک کرتے ہیں اس کے بعد بھی یہ تمام طرح کی خطرناک بیماریاں لمبے ٹائم تک ایون جو نون پرمیٹڈ کالرز ہیں وہ کینسر تک کر سکتے ہیں بلکل جی ہاں کینسر تک کر سکتے ہیں اور اس کے اندر ہیوی میٹلز ہوتے ہیں جو کی تمام طرح کی ہمارے سسٹم کے اوپر افیکٹ کرتے ہیں تو کیا پہچاننا ممکن ہے کہ نقلی گھی یا نقلی تیل کو آپ مہچان سکے جب آپ آباس دار میں خریدنے جاتے ہیں دیکھیں اکلیش جی اس میں تین چار ہدایتیں میں دینا چاہوں گا سب سے پہلے تو جب بھی آپ یہ شاپنگ کریں کسی بڑی دکان سے کریں دوسری چیز ہے بل جرور لیں بل پہ ان کے جو ڈبوں کے بیچ نمبر وغیرہ وہ جرور منشنڈ ہونے چاہئے ان کی ڈیٹ آف منفیکچر ڈیٹ آف ایکسپائری ان کے کنٹینٹس بیچ نمبر ایکسپائری یہ اگر آپ اچھے سے پڑھیں گے تو آپ کو کافی حد تک آپ پہچان سکتے ہیں کہ اس میں کوئی چیز نقلی تو نہیں ہے اس کے بعد نیچرلی جب آپ گھر خرید کے لاتے ہیں اس کو تو کھولینے کے بعد میں اس میں تمام طرح کی چیزیں دیکھ سکتے ہیں اس کی کلر دیکھ سکتے ہیں اس کی سمیل دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹیسٹ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کسی طرح کی بدبو تو نہیں ہے کوئی اس میں پیوٹری فیکشن تو نہیں ہے نظریہ سے دیکھیں تو آپ شاید نقلی گھی یا تیل کو پکڑ بھی سکتے ہیں جو لوگ لمبے ٹائم سے اس کا سیون کرتے آئے ہیں وہ اس کو پکڑ بھی سکتے ہیں کہ اس کا سواد فلیور یا ٹیسٹ میں یا سمیل میں فرق ہے لیکن ذر ایک بڑا سوال یہ ہے دراصل یہ ملاوٹ خوریت میں شاطر ہیں اس طرح سے ملاوٹ کرتے ہیں کہ ننگی آنکھوں سے پہچاننا ممکن ہے نہیں جب آپ بازار میں خرید دے جاتے ہیں تو کیا شریر میں کوئی ایسے لکشن ہیں جس کے آلہار پر کوئی شخص یہ پتا کر سکے کہ کہیں وہ نقلی تیل یا گھی کا استعمال تو نہیں کر رہا ہے دیکھیں ایسا ہے آپ کی بار بلکل ٹھیک ہے کہ یہ کئی بار پہچان میں کرنا بھی بڑا مشکل ہے اور یہ شاطر ہیں یہ اس میں رنگ وغیرہ سب ایسے ملا دیتے ہیں کہ وہ بلکل نیچرل لگتا ہے کیمیکل ٹیسٹ سے ہنڈر پرسنٹ بگڑ سکتے ہیں ویسے پکڑنا تھوڑا سا مشکل ہے لیکن کبھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ لمبے ٹائم سے آپ اگر ایک گھی استعمال کر رہے ہیں یا ابھی شارٹ ٹم میں آپ نے تیل استعمال کرنا شروع کیا اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کو کھانے کے بعد میں آپ کا تھوڑا دل کچھا ہوتا ہے نوزیا ہوتا ہے آپ کو الٹی ہوتی ہے پیٹ میں درد ہوتا ہے لوز موشنز ہوتے ہیں اس طرح کی اگر آپ کو کوئی بھی سمٹمز ہوتے ہیں تو اب اس چیز کا خاص دھیان رکھئے کہ کہیں کوئی ایڈلٹریٹڈ فوڈ تو نہیں آپ کھا رہے ہیں جو کہ آپ کو یہ سب تمام طرح کے سائیڈ ایفیکس کرتا ہے ان کو پکڑنا بہت ضروری ہے اور یہ سورس پہ ہی پکڑنا ضروری ہے کیونکہ ایک بار ایڈلٹریشن ہو جاتی ہے تو اس کو پکڑ پانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے یہ آپ کے بعد بالکل صحیح ہے آپ نے خاص بات کا ذکر کیا ڈاکٹر آئی ملی کی رنگ ملاتے ہیں یہ گھی اور تیل دونوں چیزوں میں ملاوٹ کھوڑ یہ رنگ کس حد تک خطرناک ہے یہ رنگ جو ہیں یہ سب سے زیادہ خطرناک اس کے ایڈلٹریشن کمپوننٹ میں یہ رنگ ہی ہوتے ہیں کیونکہ یہ نون پرمیٹڈ کلرز ملاتے ہیں جیسے روڈ آمین اور آمین ہیں جو کہ بالکل پرمیٹڈ نہیں ہیں یہ والے کلرز اور یہ والے رنگ جو ہیں یہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ یہ تمام طرح کے کیڈنی ہو گیا لیور ہو گیا ہماری انٹس ٹائنز ہو گئی ڈائیریہ ہو گیا وومیٹنگ ہو گئی کہ اسٹرائٹس ہو گیا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نون پرمیٹڈ کلرز ہیں جنرل یہ والے کلرز ڈالتے ہیں جو کہ پرمیٹڈ نہیں ہیں ایکارڈنگ ٹو ایڈلٹریشن ایکٹ آرٹیکل سکسٹی پریونشن آف ایڈلٹریشن ایکٹ یہ نون پرمیٹڈ کلرز یہ پرمیٹڈ نہیں ہے اور یہ کلرز ہی ہیں جو کی میکسیم سائیڈ ایفیکٹس ہمارے شریر پر کرتے ہیں اچھا گھی میں ایک خاص طرح کی خوشبو کے لیے بھی کچھ ملاتے ہیں کیا یہ خلاوٹ خور کیا چاہیے ہی کے اندر ملانے کے لیے تین چار چیزیں ملاتے ہیں سب سے پہلے تو یہ کلر میچ کرنے کے لیے اس کو ملائیں گے دوسرا اس کی دنسٹی میچ کرنے کے لیے کئی بار ویکس وغیرہ ملائیں گے اور تیسرا اس کے اندر فلیور ڈالنے کے لیے وہ تھوڑا سا خوشبو ڈالیں گے جو کی کچھ حد تک دیسی گھی کے ساتھ میچ کرنے کی یہ کوشش کریں گے تو یہ تین طرح کی جو چیزیں ہیں فلیور ہیں کلر ہیں اور اس کی دنسٹی کو میچ کرنے کے لیے یہ ڈالتے ہیں دنسٹی کو میچ کرنے کے لیے یہ میدہ بھی اس کے اندر گھول کے ڈال سکتے ہیں ویکس یا پیرافین بھی ڈال سکتے ہیں کلرز تمام طرح کے ڈالتے ہیں جس میں کی لائٹ ییلو کلر جو ہے وہ سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے جیسے میں نے کہا کہ گائے کا جو گھی ہے وہ جو شد گھیہ وہ تھوڑا پیل ییلو کلر کا ہوتا ہے ایون جو بفیلو کا گھیہ وہ کافی وائٹ ہوتا ہے تو ملاوٹ کرنے کے بعد میں اس کے رنگ کو سفید ملانے کے لیے بھی یہ کلرز اس کے اندر ملا دیتے ہیں آپ نے بتایا کہ جانوروں کی چربی کا بھی استعمال کیا جاتا ہے یہ چیز کیا ہے آخر اور صحت کے لیے کس قدر خطرناک ہے دیکھیں جانوروں کی جو چربی ہے وہ کسی بھی استعمال میں آتی نہیں ہے تو اس کو بھی یہ گلا کے گھی کے اندر ملا دیتے ہیں پیچھے کچھ فیکٹریز میں یہ پکڑا بھی گیا جس میں کی جانوروں کی چربی کو یہ ملا کے ڈال دیتے ہیں یہ بہت سستی ہوتی ہے اور یہ گھی کے اندر مل جاتی ہے لیکن یہ بہت خطرناک ہے کیونکہ یہ بڑے ہی انسینیٹری وے سے ملائی جاتی ہے تمام طرح کی گیسٹو انٹرسٹینل انفیکشنز ٹائفرڈ، ہیجا، جانڈیس یہ تمام طرح کی انفیکشنز جو ہیں اس چربی کے تھو ہمارے شریر میں آ جاتی ہیں یہ ان کو کافی سستی پڑتی ہے اور اس میں ناکے وال یہ گیسٹو انٹرسٹینل انفیکشنز اس کے اندر جانوروں کی بھی کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو کی انسانی شریر میں آکے گھر بنا لیتی ہیں دیکھیں فل جو یہ کیلشم کاربائیڈ سے پکاتے ہیں تو کافی خطرناک ہے کیونکہ کیلشم کاربائیڈ ایک نون نیورو ٹاکسن ہے نیورو ٹاکسن مینز یہ ہمارے نروز سسٹم کے اوپر اٹیک کرتا ہے ان کو عام طور پر یہ جو کیلشم کاربائیڈ یوز کرتے ہیں پیور ملتا بھی نہیں ہے یہ انڈسٹریل کیلشم کاربائیڈ یوز کرتے ہیں جس میں یہ آرسنک کی بھی ملابت ہوتی ہے آرسنک اور ہمارے شریر کے لیے ایک طرح سے بلکل زہریلا تطو ہے لیکن ابھی سرکار نے ایک پرفدان بھی لگایا ہے کہ کوئی بھی اگر کیلشم کاربائیڈ سے فل پکائے گا تو اس کو ایک ہزار کی سزا یا چھے مہینے کی قید ہوگی جو کی ایک تھوڑا سا ڈیٹرینٹ جرور ہے کہ اس چیز سے تو کیلشم کاربائیڈ یہ ملاتے ہیں جو کی کافی نیورو ٹاکسک ہے اور کیلشم کاربائیڈ کے علاوہ بھی کئی میٹیریلز جو کہ ہمارے شریر کے لیے ہانی کا رکھے ہیں جیسے ایتھا فون ہیں اوکزیٹوزنز کے انجیکشن ہیں اوکزنز ہیں ایسی ٹائلین گیس ہیں ان سے بھی یہ پکانے کی کوشش کرتے ہیں اور سب کے سب یہ خطرناک ہیں جہاں تک مسالوں کا تلق ہے اس کے اندر بھی یہ ملاوٹ کرتے ہیں ترہ ترہ کے کلرز ملاتے ہیں ترہ ترہ کی چیزیں ملاتے ہیں جیسے برک پاودر ملا دیں گے لال مرچ کے اندر یا پپیتے کے جو بیج ہیں وہ ملا دیں گے وہ تو جو اپنا نقصان کریں گے وہ کریں گے لیکن سب سے بڑی چیز ہے یہ نون سینیٹری کنڈیشن میں یہ ساری ملاوٹ ہوتی ہے وہاں پر کسی قسم کی صاف صفائی کا پربند نہیں رکھا جاتا تو جو تو ایڈلٹرینٹ ہیں ان کے تو سائیڈ ایفیکٹ ہی ہیں لیکن ساتھ میں جتنی تمام طرح کی انفیکشنز ہیں جو کی ایک نون سینیٹری کنڈیشن میں ایڈلٹریشن کرنے میں اور پیکیجنگ کرنے میں ہوتی ہے وہ بہت بڑا خطرہ ہے شیومن ہیلتھ کے لیے بہت شکریہ ڈکٹر صاحب آپ نے ہمارے درشکوں کو کافی اہم جانکاریاں دی ہیں تو اب آزار جائے سامان خریدیں